موسیقی علی کی امی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنتِ اسد علی کی پیدائش کا وقت آ رہا ہے فاطمہ بنتِ اسد خانِ کعبہ کے تباہ کر رہی ہے وقتِ ولادت قریب سے قریب تر آ رہا ہے حضرتِ فاطمہ بنتِ اسد نے کعبہ کو ٹچ کیا اللہ نے کعبہ کو شک فرما دیا پھار دیا اور کعبے کے اندر فاطمہ بنتِ اسد چلی جاتی ہے اب وقتِ ولادت قریب ہے خانِ کعبہ کے اندر کوئی روسرا موجود نہیں ہے دعا کر رہی ہے مالک و مولا عورت جب بچہ جنتی ہے دنہ پاک ہو جاتی ہے اب بچہ جنتی کا وقت قریب سے قریب تر آ رہا ہے اور ناپاکی کی صورت میں مسجد کو چھو نہیں سکتی ہے قرآن کو چھو نہیں سکتی ہے میرے مالک اے پروردگار ام میں جاؤں تو کہا جاؤں کروں تو کیا کروں قدرت نے آباز دیکھ کر کے کہا تھا خاتون تمہارے لگے قانون بدل دیا گیا ہے خاتون نے پھکار پر تک کہا تھا مولا کون سے قانون بدلا ہے اللہ نے فرمایا عام عورتیں بچہ جنتی ہیں تو ناپاک ہو جاتی ہیں نگر تیرا خطبہ یہ ہے کہ میرا دھر خانہ کعبہ بھی پاک ہے تو بھی پاک ہے آنے والا بچہ علی المرتضی بھی پاک ہو ساں اللہ اکبر علی پیدا ہو گئے ابو طالب کے ہاں ابو طالب نے گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد پیار محبت کرنے لگے پورا مجمع مکہ میں جمع ہو گیا ابو طالب بچہ پیدا ہو گیا خوشی کا ماحول ہے کچھ کھلاؤ نہ آنکھوں میں آسو آگا ابو طالب بچہ پیدا ہو گیا خوشی کا ماحول آنکھوں میں آسو کیسے کہا بچہ تو پیدا ہو چکا ہے مگر آج تین دن ہو گئے ہیں آنکھیں نہیں کھول گئے چلتے چلاتے یہ بات میرے مصطفیٰ تک پہنچتی ہے آقا کریم اپنی چچی جان کی بارگاہ محبت میں پہنچتی ہے فاطمہ بنت اصد سے آقا کریم اپنی ماں کی طرح محبت کرتے تھے محبت سے کہتنے سبحان اللہ آقا کریم جاتے ہیں فاطمہ بنت اصد کی آنکھوں میں بھی آنسو پایا میری شچی جان آنکھوں میں آسو کیسے چہرے پہ علم کیسے دل میں غم کیسے کہا پیارے مصطفیٰ پیارے لان میری گود میں جو بچہ ہے دین دین ہو گئے آنکھیں نہیں کھولا ہے آقا نے کہا پرنا اٹھاؤ اور اسے میری گود میں دیتا ہوں اللہ کے پیغبر کے دستن نبو پت میں علی کو دیا گیا ہے جب جس میں علی مصطفیٰ کے دستن نبو پت میں آتا ہے جو علی دین دنوں سے آنکھیں نہیں کھولا تھا ہماری چینل کو جو علی خانہ کابے میں آنکھیں نہ کھولا اپنے دادا ابو تالی کی گود میں آنکھیں نہ کھولا اپنی ماں فاطمہ پنتیسر کی گود میں آنکھیں نہ کھولا او جس میں علی جب مصطفیٰ کے دستن نبو پت میں آتا ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں مصطفیٰ کا دیدار کرنے لگتے ہیں جی بھر کے دیدار کرنے لگتے ہیں آقا مسکت کر فرماتے ہیں علی تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولا آج دنیا تمنہ کرتی ہے خانہ کابہ کو جا کر کے دیکھ لو اللہ نے چاہا تو تیری پیدائش خانہ کابہ میں ہوئی تو نے خانہ کابہ کی کیوں نہیں دیکھا اپنی ماں کی گود میں گیا ماں کا چہرہ کیوں نہیں دیکھا ابو تالیب کی گود میں گیا ماں کا چہرہ چچا چہرہ دادا کا چہرہ کیوں نہیں دیکھا تو علی نے پڑے عدب لہجے میں کہا یا رسول اللہ کا سلام میں چہرہ کیسے دیکھتا پیدائش سے پہلے عالم ارباہ میں رب سے وعدہ کر لیا تھا اے اللہ جب میں دنیا میں جاؤں گا تو پہلی نظر کسی کو نہ دیکھوں گا نہ آمہ کو دیکھوں گا نہ آمہ کو دیکھوں گا نہ خانہ کابہ کو دیکھوں گا مولا کسی کو نہ دیکھانا پہلی نظر اگر کسی کو دیکھوں گا تو آمنہ کے لال کو دیکھا دینا سوچو سائبو علی کی شان نبی کی گود میں آیا آنکھیں کھول دیا اب چالیس سال کے بعد تھوڑی سے علی کی شان دیکھنا تاکہ علی کی شہزادے کا کچھ مقام ذہن و دماغ میں آجائے چالیس سال کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اوہ لوگو اے لوگو تمہارے درمیان چالیس سال ازندگی میں نے گزارا میرا چلنہ تم نے دیکھا میرا مسکرانہ تم نے دیکھا میری سیجیت تم نے دیکھا آج چالیس سال کے بعد تم سے ایک بات کہنے کے لیے آیا بولیے یا رسول اللہ بولیے آقا فرماتے ہیں میں نبی ہونے کا اعلان کرنے کے لیے آیا میں اللہ کا وہ نبی ہوں جس کی گواہی تورات پہ ہے جس کی گواہی توریت نے دی ہے زبور انچیل پہ ہے جس کی گواہی رحمان نے دیا جس کی گواہی قرآن کے اندر موجود ہے اے لوگو بتا میرا ساتھ کون کو ان دے گا میرا قدم پہ قدم کون کو چلے گا میری زبان پر لپے کون کون کہے گا میرا تعاون کون کون کرے گا ابو جہل نے کہا میں نہیں مانوں گا اتبانے کہا میں نہیں مانوں گا شیبانے کہا میں نہیں مانوں گا ہر ایک کا ہاتھ کھڑا ہونے لگا نہیں مانوں گا آپ نبی نہیں ہے آقا علیہ السلام اور رنج میں مبتلا ہو گئے ہیں مولا مجھے تو کوئی نبی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے قدرت نے جبریل کو بھیجا جبریل مصطفیٰ کو سنا دے اگر اتبا تجھے نبی نہیں مانتا ہے نہ مانے شیبا تجھے نبی نہیں مانتا ہے نہ مانے ابو جہل نبی نہیں مانتا ہے نہ مانے دنیا والے نبی نہیں مانتے ہیں نہ مانے محبوب تو مجھے مار میں تجھے مانوں تو مجھے خدا کا میں تمہیں مصطفیٰ کا ہوں تو مجھے رب کا میں تجھے رسول اللہ کا ہوں تو مجھے قبیر کا میں تجھے پشیر کا ہوں تو مجھے خبیر کا میں تجھے سراجم مریر کا ہوں تو مجھے لا الہ الا اللہ کا میں تجھے محمد رسول اللہ کا کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کا اللہ اکبر جب کسی نے نہیں مانا اللہ نے دلاسہ دیا تو جانتے ہیں سارا مجمع انکار کر دیا اور مجمع کے اخیر سے ایک آٹھ سال کا بچہ کھڑا ہو گیا محبت سے کہے دستان اللہ ننہ سے بچہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ انا ناصرکا یا محمد انا ناصرکا یا محمد انا ناصرکا یا محمد اللہ کی رسول اپنے اعلان کیا مجھے کون کو نبی مانتا ہے بڑے بڑے چودری نے انکار کر دیا بڑے بڑے سردار قریش نے انکار کر دیا ابو جہاد اطبا و شیبہ نے انکار کر دیا یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں یہ آٹھ سال کا بچہ ہے یہ آٹھ سال کا بچہ ہے نام علی ابن ابی طالب ہے یا رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں علی کے جسم میں جب تک جان ہے تیرے نام پر ضربان ہے تو نبی بھی محبت سے فرماتے علی اتنی محبت اتنی عقیدت تو میرا بھی قانون ہے سن لے آقا فرماتے ہیں وَنَّذْرُ إِلَى الْقَعْبَةِ عِبَادَةِ وَنَّذْرُ إِلَى قِتَابِ اللَّهِ عِبَادَةِ وَنَّذْرُ إِلَى الْقَعْبَةِ وَنَّذْرُ إِلَى الْقَعْبَةِ علی جو خانِ کعبہ کو دیکھے سواب ملے علی جو قرآن کو دیکھے سواب ملے گا اور علی تیرا رتبہ اللہ کی جانب سے یہ ہے جو بھی تجھے دیکھے گا اسے بھی سواب ملے گا اللہ تو پھر ہم سننی لوگ کیوں نہ بولیں علی آو مرد مقبول ہو حضرت محبت سے کہہ دو سبحان اللہ علی آم مرد قلندر علی آم مرد مجاہد ہو علی آب زوچِ بطول ہو علی آب خلیبت المسلمین ہو علی امیر المؤمنین ہے علی امام المتقین ہے ہاں صاحب علی مصطفیٰ کی جان ہے علی خدا کی شان ہے علی اسلام کی پہچان ہے علی حافظِ قرآن ہے علی کاریِ قرآن ہے علی محبت کا پہلوان ہے ارے علی نبی کا کلام علی کا کلام ہے علی کی محبت نبی کی محبت ہے اور نبی کی محبت خدا کی محبت ہے اور خدا کی محبت کا سمرہ جنت الفرداؤس ہے وہ علی ہیں علی اور اسی علی کی شہدادے کا کمال کربلا میں دیکھنا کربلا 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 کی محبت پتا ہے یہ تاریخ سمجھنا ضروری ہے اللہ نے جسے جتنا چاہا خوب آزمایا جسے جتنا چاہا آزمایا جسے جتنا چاہا آزمایا یونس علی سلام کو آزمانا چاہا تو مچھلی کے پیٹے میں رکھ دیا ایک دو دن نہیں چالیش دن نہیں کا مولا کہاں ڈال رہے ہو نہیں سابی رشاہ اللہ نے عیسیٰ کو آزمایا تو بغیر باپ ہی کہ پیدا کر دی دنیا تانہ دے رہی تھی مریان شادی ہیوی نہیں بچہ کہاں سے آگیا مریان کی آنکھوں میں آسوس چہرے پیالم دل میں درد و غم معاملہ کیا ہے اللہ حبت پر خدرت نے آواز دے کر کے کہا تھا خدرت نے آواز دے کر کے کہا مت خبرانہ مریم جب یہ ظالم قوم سوال کرے تو بچے کی جانب اشارہ کر دینا اتر قوم نے سوال کیا بچے کی جانب اشارہ کیا تو وہ نمنا سا بچہ عیسیٰ نے اپنی زبانہ ہاں سے کہا اتنی عبداللہ اے لوگوں میں اللہ کی جانب سے نبی بن کر کے جلبہ کر ہوا ہوں سبحان اللہ تو دنیا تانے دے رہی تھی عیسیٰ اسلام نہیں کہہ رہے تھے مولا ہی تو تانے دے رہی نہیں سابر و شاکر رہے خوب سبر کیا حضرت ابراہیم کو ازمانا چاہا تو نمرود کی آنکھ کی بھٹیوں میں جھوک دیا عبراہیم نے اتراز نہیں کیا مولا تو کہاں ڈال رہا حضرت اسماعیم کو ازمانا چاہا تو باپ عبراہیم کے خنجر کے نیچے رکھ رہا ہے اسماعیم نے نہیں کہا مولا تو کیا کر رہا ہے سبر کیا اسی طرح سردار پتھا کا پوتا علی کا لاتلا فاطمہ کا لخت جگر مصطفیٰ کا نرون آئے جب رب نے کربلا میں نواسع رسول کو ازمانا چاہا تو مسکرا کر حسین نے کہا تھا مولا تو جتنا ازمانا چاہتا ہے ازمانے حسین مسکرا کر یہی کہے گا کہ حسین اپنے تن پر بھروسہ نہیں کرتا مولا حسین تیرے فضل و کرم پر بھروسہ کرتا اب کربلا میں ازمائش کے شہوی حضرت ام الفضل کہتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے خطرنا خواب دیکھا ہے میں نے خطرنا خواب دیکھا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام وہ خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کے ایک ٹکڑہ کٹا گیا اور میری گود میں ڈال دیا گیا ماملہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے آقا فرماتے ہیں ام الفضل تم نے اچھا خواب دیکھا ہے مابس سے کہو سبحان اللہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے اچھا خواب دیکھا ہے کہا کیا تعبیر ہے کہا ام الفضل میری بیٹی فاطمہ کہ یہاں ایک شہزادہ آنے والا ہے وہ تمہاری گود میں آ جائے گا سبحان اللہ کچھ سالوں کے بعد حسین پیدا ہوتے ہیں ام الفضل کی گود میں دیا جاتا ہے حسین کو لے کر آقا ایک کریم کی بارگاہ میں لایا گیا آقا نے محبت سے اپنی گود میں دے لیا اور کبھی چوم رہے ہیں اور کبھی جنتی پھول سمجھ کر سونگتے جا رہے ہیں تمہارا پیغمبر نے نام حسین رکھا خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے حسین کا نام رکھنے سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا مگر جب حسین کا نام حسین رکھا تو ہر گھر میں حسین آ گیا ہر سماج میں حسین ہر سوسائٹی میں حسین ہر ماحول میں حسین ہر علاقے میں حسین ہر ایریے میں حسین ہر ملک میں حسین ہاں صاحبوں مکہ میں حسین مدینے میں حسین ہم عاشقوں کے سیتوں میں حسین یوں کہو ہمارے مرنے اور جینے میں حسین آ گئے بچہ آپ کے یہاں بھی آتا ہے نا بچہ آتا ہے تو گامہ لے آتے ہیں بچہ بڑا حسین ہے بچہ بڑا خوصورت ہے بچے کے چہرہ ماں سے ملتا ہے بچے کا چہرہ باپ سے ملتا ہے بچے کا چہرہ چچا سے ملتا ہے سب یہی کہتے ہیں مگر وہ شہزادہ کتنی شان و شکت والا آیا کہ جب فاطمہ زہرہ کے شکم سے جلوہ گر ہوا تو دنیا نے دیکھ کر یہ نہیں کہا دیکھو بچہ ماں کی طرح ہے دیکھو بچہ باپ کی طرح ہے دیکھو بچہ چچا کی طرح ہے نہیں سب نے یہی کہا دنیا کے اندر بچہ آتا ہے تو آپ کوئی کہتا ہے چہرہ باپ سے ملتا ہے نگر یہ شہزادہ کتنا حسین ہے اس کا چہرہ باپ سے نہیں رسول پاک سے ملتا نظر آرہا نقیبتہ موجود ہیں علماء موجود ہیں جب کسی کیا بچہ پیدا ہوتا ہے آزان دلانے کے لیے موزین صاحب آ جائیے اور اگر کوئی مفتی صاحب آ گئے تو گھر والا خفر کرتا ہے ہمارے بچوں کے کانوں میں مفتی صاحب نے آزان پڑھی کہتے نہیں کہتے اگر کوئی محدی سے آزم آ گئے اور آزان دے دے تو کیا کہیں ارے ہمارے گھر میں بڑی پرکتیں آ گئی محدی سے آزم نے بچوں کے کانوں میں آزان پڑھ دی حضور تاجی شریعہ نے جن کے کانوں میں آزان پڑھی ہوگی پھر سوچو صاحبو ابو بکر نے جن کے کانوں میں آزان پڑھی ہوگی عمر نے جن کے کانوں میں آزان پڑھی ہوگی عثمان و حیدر بلال حبشی نے جن کے کانوں میں آزان پڑھی ہوگی اس کی شان کیا ہوگی پھر انتازہ کرو فاطمہ زیرہ کا لختی چکر نور نظر حسین کے کانوں میں کسی سلطان العارف نہیں رحمت العالمین نے آزان پڑھی ہے بچپن کیسا ہے بچپن کیسا ہے اللہ کے پیغمبر نے آزان پڑھی نام حسین رکھا گود میں اٹھایا بڑی پیار بڑی عقیدت اتنا پیار اتنی محبت کہ دنیا دیکھ کر کہہ رہی تھی دیکھوئے ایک نانا نواسے سے کتنا پیار کر رہا ہے ایک نانا ایک نواسے سے کتنی محبت کر رہا ہے نہ تو نانا کے پیار کا کوئی شباب نہ تو نواسے کی محبت کی کوئی مثال کوئی مثال نہیں اتنے ہی میں اللہ کے پیغمبر نے اپنی زبان مقدس کو حسین کی زبان پر رکھ دیا محبت سے کوئی سبحان اللہ رکھ دیا کیا ہوا چوسنے لگے چوسنے لگے آپ نے سنا نہ خجور کی گھٹھلی کی طرح چوسنے لگے چوس رہے ہیں اعتراض یا علماء یہ نبی نے اپنی زبان کو حسین کو کیوں چوسایا چوم لیتے کافی جنتی پھول سمجھ کر سنگ لیے کافی ہو جاتا پیغمبر نے اپنی زبان کو کیوں چوسایا تو ہر عالم کا جواب ہوگا پیغمبر اس لیے چوسا رہا ہے حسین میری زبان کو چوسو چوسو خوب چوسو تاکہ تم میری زبان بن سکو محبت سکو سبان اللہ حسین میری زبان کو چوسو تاکہ تم میری بولی بن سکو میری گفتار بن سکو اس لیے کہ مکہ کی وادی میں چلو گے تمہیں بولنا پڑے گا کپ کا مکہ کی وادی میں چلو گے تمہیں بولنا پڑے گا نقامِ سالپا میں چلو گے تمہیں بولنا پڑے گا نقامِ پیزا میں چلو گے تمہیں بولنا پڑے گا نقامِ کربلا آئے گا پاپ بولنا پڑے گا اور جب یزیدیوں سے نخاطب ہو کر اتمامِ حجت کے لیے حسین خطاب کریں گے تو زمانہ کہے گا ارے دیکھ لو زبان حسین کی ہے بات میرے مصطفیٰ کی ہو رہی ہے یہ جسانے کا پیغام ہے اب جبریل آگئی آگئی جبریل یا رسول اللہ اتنی محبت نواسے سے اپنا لعاب جسا رہے ہیں ازان دے رہے ہیں محبت کر رہے ہیں چوم رہے ہیں سوم رہے ہیں یا رسول اللہ ایک زمانہ عصا بھی آنے والا ہے ایک موقع ایسا بھی آنے والا ہے ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ آپ کی امت کے شریف لوگ اس شہزادے کو شہی کر دیں گا اس شہزادے کو قتل کر دے گا اس کی گردن پر تنوار چلا دے گا پیغمبر کی آنکھیں نم ہو گئی پیغمبر کی آنکھیں پرسنے لگ گئی ام الفضل کہتی آقا حسین سے محبت فرما رہے تھے اچانک آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے اچانک دل میں غم کیسے آ گیا آقا فرماتے ہیں ام الفضل ابھی جبرین نے آیا آ کر کے بتایا آقا جو اس سے محبت فرما رہے ہیں اس نوازے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا شہادتگاہ کی مٹی مصطفیٰ کے دست پاک میں دیا گیا اللہ کے پیغمبر نے اس مٹی کو امی سلمہ کے حوالے کر دیا اے امی سلمہ جب یہ مٹی لال ہو جائے گی تو سمجھ لینا میرا شہزادہ حسین شہید کر دیا گیا ہے اب بتا مصطفیٰ کو خبر ہے حسین کو شہید کیا جائے گا باپ علی کو خبر ہے پیشتہ شہید کیا جائے گا ماں فاطمہ کو پتا ہے پیٹا شہید کیا جائے گا تو بچانے کی دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں بچانے کی دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں مجھے بتائیے اگر یہ اعلان ہو جائے کہ فانا کے بچے کو فانسی دے دی جائے گی فانا تاریخ میں آدمی کوٹ کا گوہر لگائے گا ہاتھ چھوڑے گا بڑا بڑا منتری سے ملے گا میرے بیٹے کو بچا لیا جائے فانسی سے بچا لیا جائے وقت قریب آ رہا ہے والا تاریخ میں بیٹے کی فانسی ہونے والی ہے وہ کوٹ کا گوہر لائے گا منتری کی بارگاہ میں جائے گا ہاتھ چھوڑے گا زندگی کی بھیگ پانگتا پھرے گا مانگے گے کہ نہیں مگر مصطفیٰ کو پتا ہے بیٹا حسین شہید کیا جائے گا تو پھر دعا کیوں نہیں کرتے اللہ حسین کو کربلا بے جانجی سے بچا لیا اور وہ مصطفیٰ اتنا باثر دعا کہ مصطفیٰ اگر دعا کر دیں اے مالک و مولا پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیں پہاڑ پتھر ہو جائے درخت اکھڑ کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آجا مصطفیٰ اگر دعا کر دیتے مولا حسین کو کربلا میں جانجی سے بچا لے تو خدا کی قسم کسی ماں کے لال کے اندر اتنی طاقت نہ ہوتی کہ حسین کی کردن پر تلوار چلا دیتا مگر حسین کے بارے میں آقا نے دعا مانگی تو یہ مانگی اے اللہ جب وہ دن آ جائے تو میرے بیٹے کو سور عطا فرمانا میرے بیٹے کو استقامت عطا فرمانا میرے بیٹے کو ثابت قدابی کے ساتھ رکھنا اسی طرح ماں فاطمہ زہرا کو پتا ہے میرا بیٹا شہید کیا جائے گا ماں فاطمہ بھی دعا کر رہی ہے اے اللہ میرا بیٹا جب شہادت کا دلہ بن کر کربلا میں جائے گا تو بچانا نہیں سور عطا فرمانا استقامت عطا فرمانا علی کو پتا ہے میرا بیٹا شہید کیا جائے گا جسم تکڑے تکڑے کیا جائیں گے جسم کے آساں ہوندے جائیں گے خونے کی ٹاپوں سے جسموں کو کچلا جائے گا علی پہ کہتے ہیں مولا اے میرے مولا میرا بیٹا حسین جائے گا کربلا میں تو سور عطا فرمانا مصنفہ بھی شہادت کی دعا مولا علی بھی شہادت ماں فاطمہ کی صبح پہ بھی شہادت کی دعا آخر کیوں شہادت سے بچنے کی دعا کیوں نہیں مانگی توجہ ہے ایک بار محبت سے کہہ دے یا حسین ہاتھوں کو پلند کر کے کہہ دے یا حسین سب کو پتا ہے حسین شہید کیا جائے گا مگر اس لیے دعا نہیں مانگی تھی کہ مصطفیٰ کی نگاہی نبو پر دیکھ رہی تھی علی کی نگاہ بلایت دیکھ رہی تھی فاطمہ زہرہ کی نظر محبت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کی سوکھی جڑوں کو اگر ضرورت ہے تو کسی پانی کی ضرورت نہیں ہے کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے کسی جائے داد کی ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت ہے تو حسین کی لہو کی ضرورت ہے حسین کی خون کی ضرورت ہے تو زبانہ نے دیکھا کربلا میں حسین نے اپنی لہو سے اسلام کو آئیسا سیراب کیا کہ صبح قیامت تک اسلام کا ہر جھنڈا حرابی نظر آئے گا بھرا بھی نظر آئے گا حسائبو سب کو پتائے حسین شہید کیا جائے گا پھر کیا وجہ تھی کہ اللہ کے پغمبر نے دعا فرمائی تو اشتقامت کی دعا جب امام حسین کربلا چلے گئے تو آپ کو تاریخ یاد ہے میرے مصطفیٰ کو بھی مکہ سے نکالا گیا اور حسین کو بھی مدینہ سے نکالا گیا تاریخ یہ ہے کہ جب ابو جہل کا دبا برہا تو اللہ کے پغمبر نے کہا بھائی خانِ کعبہ میں رات کے سناٹے میں جا رہا ہوں اگر میری قوم مجھے جانے پر مجھ پور نہ کرتی تو تجھے چھوڑ کر کبھی مدینہ نہ جا تھا خانِ کعبہ مقابِ ابراہیم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ہتی میں کعبہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں رکنِ یمانی کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں مصطلفہ میدالِ عرفات کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اگر یہ قوم مجھ پر ظلم نہ کرتی تمہیں کبھی نہ جا تھا اللہ کے پغمبر نے البدائی سلام کیا اور چلے تو جانتے ہیں مدینہ کا نام پہلے کیا تھا سبحانہ کیا نام تھا علم ہے یہ ملادِ حسائل اور جشنِ شہیدِ کربلا کی مجلس میں بیٹھنے کی برکتِ نظر یہی علم سیکھنا ہے میرے مصطفیٰ فہنچ گئے یا سراب یا سراب بیماری کا گھر کمزوری کا گھر نقاحت کا گھر آب و ہوا ٹھک نہیں بخاری کا گھر بخار ہو جاتا بیمار ہو جاتا پریشان ہو جاتا صحابہ گئے یا رسول اللہ لے کا سلام یا سراب کی دھرتی پر آگئے مکہ کی یا تڑپا رہی ہے خانِ کعبہ کی یا ستا رہی ہے یا رسول اللہ کرم کریں تو آقا نے اپنے قدم کھو یا سراب پر مارا تو نقی جا کیا خواہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی مولا یسراب آگیا ہو بیماری کا گھر دل نہیں لگتا قدرت نے آواز دے کر کے کہا تھا مولا بے بوب اب تم اسراب آئے ہو یسراب یسراب بیماری کا گھر ہے مگر تیرے آنے کی برکت ہے اب یسراب کو مدینہ بنا دیا ہے اب بیماری کا گھر نہیں بخار کا گھر نہیں یہ دارو شفا بنا دیا گیا ہے دارو امان بنا دیا گیا ہے تاریخ نے پلتا تاریخ نے ورک پلتا کل مصطفیٰ نے مکہ کو چھوڑا آج حسین دربتِ رسول اللہ پر حاضر ہے یا رسول اللہ ابو جہل کا دباو بڑھا رہا آپ نکل پڑے تھے مکہ سے یا رسول اللہ آج یزیدیوں نے مدینہ میں دباو بنا دیا آج آپ کا شہر چھوڑ کر حسین جا رہا ہے پورا مدینہ کو چھوڑ دیا اور مکہ گئے مکہ گئے کون سا دن تھا جاتے ہیں حج کا مہینہ اشتارت ہو چکا تھا پوری دنیا والے کھانِ کعبہ کی طرف آ رہے تھے اور حسین کھانِ کعبہ کو چھوڑ کر کربلا جا رہے تھے میں نے پوچھا حسین آخر دنیا یہاں آ رہی ہے اب کربلا کیوں جا رہے ہو تو حسین نے جواب دیا تھا ارے دنیا کعبے میں عبادت کے لیے آ رہی ہے میں کربلا کعبے کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں حر نے دیکھا تھا جب یہ امامِ عالی مقام مقامِ بیسہ میں پہنچے تھے نماز کا قیم ہو گیا تھا تو حر نے کہا تھا امامِ عالی مقام نماز پڑھا کہا تم نماز پڑھاؤ کہا مقتدہ کے سامنے مقتدی کیسے نماز پڑھائے تو حر نے حسین سے کہا تھا آقا حسین آپ واپس چلے جاؤ راستہ بدل دو کہا نادان راستہ بدلنے کے لیے نہیں آیا ہو تم لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہو محبت سے کہا عزمان اللہ حر نے پلت کر کے کہا اچھا راستہ کنارہ کشی اختیار کر لو امامِ عالی مقام میں فرمایا نادان راستہ کنارہ لگانے نہیں آیا ہو کشی پار کرنے کے لیے آیا ہو تو حر نے کہا تھا تیر دکھاؤ کہا تیر دکھانے نہیں شینے پہ تیر کھانے کے لیے آیا ہو پھر کہا تھا اپنی جان بچا کر چلے جاؤ آقا حسین نے فرمایا نادان اپنی جان بچانے نہیں نانا کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آیا ہو اللہ وہ اکبر آخری بات کہنے جا رہا ہو میدانِ کربلا قائم ہو گیا تو جانتے ہیں عظمت کیا ہوگی دونوں طرف ایک طرف یزیدی ہے ایک طرف حسینی ہے حسینی خیمہ لگا دیا گیا ہے اور خیمے کے چاروں طرف حسین نے گڑھا کھوٹ کر آگ لگا دی خیمے کے چاروں طرف آگ لگا جاتا تو یزیدیوں نے دیکھا تو ایک ظالم یزیدی تانہ دینے لگا خطرناک تانہ دیا حسین تم نے اپنے آپ کو تم نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر ہی جہنم کی آگ کو خرید لیا آقا حسین گمگیر ہو گئے مولا یزیدی تانے دے رہے ہیں رب کی رحمت نے مسکرا کر کے کہا حسین مت گھورا جس ظالم یزیدی نے کہا تھا اس کا پیل گھوڑے کے رکام میں بھسا اور گھوڑا دوڑنے لگا اور دوڑ کر کہنے لگا نادان میں یزیدی نہیں ہوں میں حسینی ہوں دوڑاتے دوڑاتے اس گھوڑے نے اسی خیمے حسینی کے آگ میں ڈال دیا تو وہ یزیدی نابگار جل کر بھن کر کباب بن کر جہنمی ہو گیا اب ایک لئے یزیدی بول پڑا حسین تم تو کہتے تھے میرے نانا ساتھی ایک اوسر ہے پانی پھلانے والے ہیں یہاں دیکھو ہم نے پانی بند کر دیا تم پر پانی بند جانور پانی پیئے کتے پانی پیئے سنزیر پانی پیئے سارے یزیدی پانی پیئے تم پر پانی بند کر دیا گیا ہے تمہارا نانا اگر ساتھی ایک اوسر ہے تو پانی کا کترہ مانگ کر دکھا تانے دینے لگے حسین کا مولا اس کا جواب میں نے دے گا مولا اس کا جواب بھی تو ہی دے گے تھوڑی ہی دیر کے بعد جس ظالم نے تانہ دیا تھا وہ چلانے لگا الاتش 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 پیاس 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 وہ پیاس کی شدت میں دپنے لگا یزیدی آئے پانی لایا ایک روایت ہے پانی پی رہا تھا حلق کے نیچے نہیں جا رہا تھا اور ایک روایت ہے پانی گھٹا گھٹ پیتا جا رہا ہے پیاس نہیں بجھ رہی ہے پیتا جا رہا ہے پیتا جا رہا ہے پیتے پیتے پیٹ پھٹ گیا اور بڑی اقتقال ہو کر کے سیتا جہنمی ہو گیا اب ذرا حسین سے پوچھو حسین یہ کیا معاملہ ہے میدانِ کربلا میں کرامت کا ظہر کیوں آپ سے کرامتوں کا مظاہرہ کیوں تو قدرت نے آواز دیکھ کر کہ کہا تھا یہ اس لیے کرامتوں کا ظہر ہو رہا ہے تاکہ میدانِ قیامت میں کوئی یزیدی یہ نہ بول سکے مولا ہمیں پتہ نہیں تھا حسین عظمت والے ہیں حسین شان والے ہیں حسین قدرت والے ہیں حسین قوت والے ہیں حسین جرت والے ہیں کیا پتہ چلا اللہ تعالی نے حسین عظم کو جہاں ابتہان کی گھڑیوں سے گزارا ہے وہی کرامتوں کی وعدیوں سے بھی گزار دیا اب عالم یہ ہوا میدانِ کربلا قائم آخری پوئنٹ پر جا رہا ہے این کی طرف اور یہ آپ سب کے لئے پیغامِ محبت ہے یہ پہلا روزہ پرگرام میں دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھیں کربلا قائم ہو گیا آپ جانتے ہو میدانِ کربلا کی آخری رات ہے حسین عظم نے کہا تھا رات کے دو حصے کر لو اور کیا کرو مستی نہیں ٹائم پاس نہیں جتہ سونا ہے سو نہیں حسین نے فرمایا آدھی رات میں قرآن کی دلاوت کرو اور آدھی رات میں عبادت و ریاست کرو سبحان اللہ علی اکبر نے قرآن کھولا عباس نے کلامِ پاک کھولا سارے حسینیوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اب سات سال کی پچی سکینا رونے لگیں حسین کی بارگاہ میں آگئی میرے عبا حسین آپ نے قرآن پڑھنے کا حق دیا سب نے قرآن پڑھنے لگا اببا حسین مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا مجھے قرآن سکھا دیجئے آقا حسین نے فرمایا پیٹھی سکینا یا تو ظالم یزیدیوں نے پانی بند کر دیا ہے مگر مت گھبرانا کربلا کے ذرات کباب کربلا کے مٹی اٹھاؤ تو یہ ممت پہ پہ کرائے حسین نے یہ ممت پہ کرائے اور کہا بیٹی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹی سکینا نے بسم اللہ تک پڑھا ہے حسین کی آنکھوں میں زارو قدار آنسو آنے لگے سکینا نے پوچھا اببا حسین ابھی قرآن پاک ختم بھی نہیں کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے آگئے کہا بیٹی سکینا کل آخری دن ہے تم نے قرآن پڑھنے کا شوق دل میں پیدا کیا میری آنکھوں میں آنسو اس کی آگئے کہ بیٹی سکینا ہم نے قرآن تو شروع کرا دیا ہے مگر ختم کرا سکوں گا یا نہیں کرا سکوں گا یہ فکر میرے دل میں آگئی اتنا سنا پیٹی سکینا نے رو کر کے کہا اببا حسین جب مدینہ سے کربلا کو چلی تھی تو بہن سغرا نے کہا تھا اے سکینا اببا حسین کو جب جب ضرورت پڑے پانی کھیں پانی حاضر کر دینا نماز کا وقت آ جائے مسلحہ بیچھا دینا جب جب جس کی ضرورت پڑے گی ساری چیزیں کی ضرورتیں پوری کر دینا اببا حضور جب واپسی مدینہ جائیں گے بہن سغرا پوچھیں گی ساری خواتین نظر آ رہی ہیں آقا حسین کہاں گئے اببا حسین کہاں گئے تو کیا جواب دوں گی اتنا سنا آقا حسین بھی خوب خوب رونے لگے آقا حسین کی آنکھیں پرسنے لگ گئی کہا بیٹی سکینا مدھ گھبرانا کل آشورہ کا دن ہے علی اکبر کی چھوانی لٹھائی چاہی بھانجے اولو محمد تو قربان کیا جائے گا ابباس کے بازو کلم کیا جائے گا علی اکبر کی چھوانی پر کھوڑے ٹوڑائی جائیں گے اور یہ سارا معاذرہ یہ ساری ہائی حضرت زینب دیکھ رہی ہوگی اور پکار کر کے کہیں گی بھائیہ حسین حسین علی کٹ گیا علی کا بیٹا اکبر کٹ گیا علی کا شہزادہ کتنے کاتے گئے بھتیچہ کاشم کٹ گیا اور محمد کٹ گئے حسین کچھ بولتے کیا نہیں ہو تو آقا حسین فرماتے ہیں پہن زینب آج میں اپنی جانب سے کچھ نہیں بولوں گا آج میری جانب سے قرآن بول رہا ہے ان اللہ ہما صابرین وہ جانب ہیں وہ چابر ہیں جبر کر رہا ہے ہم صابر ہیں صبر کر رہے ہیں اللہ اکبر میدانِ کربلا کے ذرات گواہ ہے مقامِ بیزہ گواہی دیتا ہے کہ جب ہم نے کہا تھا حسین واپس پلڑ جاؤ تو سوال ہوتا ہے حسین کربلا کیوں گئے تھے تو یاد رکھنا حسین کربلا اس لیے گئے تھے تاکہ ملکیت کے تاج کو رون دی جیے جائے اس لیے کربلا گئے تھے تاکہ یزیدیت کے ظلم و چبر کو مکتا دیا جائے اس لیے کربلا گئے تھے تاکہ یزیدیت کے گرور کو توڑ دیا جائے اور دنیا میں ثابت ہو جائے کہ دنیا کے اندر اگر کسی کا جھنڈہ بلند ہوگا تو کسی یزیدی دنیا دار کا جھنڈہ نہیں اگر جھنڈہ بلند ہوگا تو نبی کی شریعت کا جھنڈہ بلند ہوگا مدینے کی تاجدار کا جھنڈہ بلند ہوگا اس لیے کہتا حسین عظمت کے نشان محبت سے کہو سبحان اللہ حسین اسلام کی پہچان ہے حسین حقیقت کا ترجمان ہے حسین نظامِ مصطفیٰ کے اصلی جان ہے حسین رسمت و رسالت ہے حسین تلیلِ شرافت ہے حسین وکیلِ طریقت ہے ہاں صاحبو یوں کہو حسین کی رگوں میں حیدرِ کررار کا کمال ہے اور حسین کے چہرے پہ مصطفیٰ کا جمال ہے چاہ کربلا کی تاریخ رہی صاحبو یا آپ نے سب نے سنا کتنے ظالمے سے گھنے ہندوستان میں جو کہتے ہیں یزید حق پر تھے حسین لڑائی کرنے کیلئے گئے تھے حسین لڑائی کرنے گئے تھے ان ظالموں سے کہتنا نادان اگر حسین لڑائی کرنے چاہتے تو بائیس سال کا بیٹا بیمارے عابدن کیوں جاتے اگر لڑائی کرنے چاہتے تو ساتھ میں بیبیاں کیوں ہوتی ساتھ میں زینب کیوں ہوتی ساتھ سال کی سکینہ کیوں ہوتی ظالموں اگر حسین کا ارادہ لڑنا ہوتا تو ساتھ میں فوج ہوتی طاقت ہوتی قوت ہوتی بہت ساری تلواریں ہوتی مگر نادان نہیں حسین لڑائی کرنے نہیں گئے تھے حسین تو حق و باطل کے درمیان چودائی ڈالنے کے لیے گئے تھے اس لیے کہ کربلا میں دو تلواریں چلی تھی ایک تلوار یزید کی حمایت میں چلی تھی دوسری تلوار حسین کی حمایت میں چلی تھی زمانہ نے دیکھا جب تونوں تلواریں آپس پہ ٹکرائیں تو زمانہ نے دیکھا سر کٹنے والے کا نام و نشان مٹا دیا گیا سر کٹانے والوں کا نام ہمیشہ ہمیش بلند و بالا کر دیا گیا یزیدیت کے تابوت پر آخری کی ٹھوکر بتا دیا نادا اب تک تو ہمیشہ سر کٹنے والے کو فاتح کہا جاتا تھا مگر اب اسلام میں کربلا کے اندر حسین نے وہ انقلاب لایا کہ اب سر کٹنے والے کو فاتح نہیں سر کٹوانے والے کو جیتا ہوا سمسا جائے اس لئے صاحبوں قوم کہتا ہے قوم کہتا ہے پانی بند کر دیا گیا یہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ پانی والا ضرور بولیے گا شاید میں کبھی بولا ہوگا بول دوں آخری بات بول دوں محبت سے کہہ دے یا حسین یا حسین پورا مجمع یا حسین ظالم کہتا ہے حسین پر پانی بند کر دیا گیا مگر میں کہتا ہوں ایک اور جگہ ہے جہاں پر پانی بند کیا گیا تھا وہ کونسی جگہ ہے اج میرے مولیہ کی دھرتی ہے ایک جگہ پہ نباسی رسول اور ایک جگہ اتائے رسول پانی وہاں بھی بند اور پانی وہاں بھی بند خاجہ نے کہا تھا اے انہ ساگر آ جاؤ گاگر میں تو انہ نے انانیت دکھانے کی کوشش کی تھی اور آج بھی کچھ لوگ انہ کے چکر میں کتنے لوگ فنا ہو رہے ہیں اور ایک نہیں ہو رہے ہیں لیکن انہ ساگر نے انانیت کھایا اپنی ساری انانیت کو فنا کر کے خاجہ کے گاگر میں سیمت آیا سیمت آیا اے حسین آپ کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے اندر اتنا پاما کہ اگر انہ ساگر کو حکم کرے تو پورا انہ ساگر خاجہ کے گاگر میں سیمت آئے تو کیا باپ کے باپ کے باپ کے اندر اللہ نے اتنی طاقت و جسارت نہ دی تھی کہ اگر حسین اشارہ کرتے تو نہر فرات کا پانی آ جاتا کہ نادان پانی دونوں جگہ تھا مگر ایک جگہ آنا ساگر تھا اور دوسری جگہ منہ ساگر تھا ایک جگہ منہ ساگر اور ایک جگہ آنا ساگر جہ آنا تھا آ گیا جہ منہ تھا منہ ہو گیا دونوں جگہン کا ماملہ الگ الگ تھا ایک جگہ اسلام کو بچانا تھا ایک جگہ اسلام کو پھیلانا تھا تو جہاں اسلام کو پھیلانا تھا اور بچانا تھا تو زمانہ نے دیکھ لیا کہ جہاں اسلام کو بچانا تھا وہاں حسین کی استقامت کی ضرورت تھی جہاں اسلام کو پھیلانا تھا وہاں خاجہ کی کرامت کی ضرورت تھی اس لئے صاحبو جو بھی کہتا ہے حسین مرمر مٹ گئے قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں جو بھی کہتا ہے مر گیا میں تیری زندگی کا اعلان صبح قیامت تک کرتا رہوں گا بل احیاء امولا کی لا تشعرون اللہ اکبر قرآن کہتا ہے حسین تم زندہ ہو لوگوں کو زندگی کا شعور نہیں ہے وقت ہوتا تمہیں کچھ اور بیان کرتا جو سوچ کر آیا تھا بیان نہ کر سکا لیکن انشاءاللہ اتنی باتوں میں جو کچھ بیان کیا ہو بولنے میں کسی قسم کی خطائی بھی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کے توسل سے معاف فرمائے اور یہاں بیٹے اپنے سارے غلامان حسین کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے سبوں کے سینوں میں اہلِ پیتے اتھار کی محبتیں عظمتیں الفتیں عقیدتیں عطا فرمائے استغفراللہ ربی بالکل زمی واتوبی لئی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمن میں پھول رہا تو چھوٹے بڑے سارے پھول کھلیں گے زندگی سلامت رہی تو انشاءاللہ کبھی کبار پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ